السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کا فضل و کرم آپ کے ساتھ ہوگا آج بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کا فش کا سالن اور یہ میں نے لیے فش کی سری اس کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے دو چمچ ایٹ کیا ہلدی ایٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک پاو کے قریب دہی جو ہے وہ میں نے پھینٹ لیا تھا وہ ایٹ کر کے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے میرینیشن کے بعد جو ہے ہم لوگ پیاز لیں گے ڈیڑھ میں نے پیاز لیے اگر آپ کے پاس بڑی پیاز ہے تو ایک پیاز لے لیں اور اس کو فرائی پر رکھ دیں اور یہاں پر میں نے حلدی مرچی پیسیوی اور دھنیا اسی مگ میں لیا تھا جس میں میرے پاس دہی موجود تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں پر ہماری بگاہر تیار ہو رہی ہے وہ بہت مزے کا ہے ریسپی آپ بنائیے گا اور یہاں پر میں نے لیا ہے پلپ لیا ہے اس کا اپنا ٹماٹر جو ہے وہ میں نے چھلکہ اتار کے رکھے میں فریز کر کے اس کی بھی ریسپی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ پیوری کی تو یہ پیوری میں نے لی تھی ہاف کپ سے کم پوٹر کپ وہ پیاز میں سکوائٹ کر کے اچھی طرح سے بھونکس کا پانی خوش کر دیا ہے دو چمچ اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو ادرک لہسن اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں وہاں پر میں نے ایک چمچ لیا تھا مچھلی کو جب میرینیشن کی تھی اور یہاں پر میں نے ڈیڑھ چمچ لیا ہے سوری ڈیڑھ چمچ تھا پورا تو تقریباً ڈھائی چمچ میں ڈالیں وہ چمچے میرے پاس درمیانے ہیں تو میں اپنے حساب سے ڈالتی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کس طرح ڈالنا ہے اور پانی ڈال کے اور ٹماتر جو ہے وہ اپنا کچھا پن چھوڑ دیں گے ادرک لہسن کا کچھا پن نکل جائے گا یہاں دیکھیں جھاگ آنے شروع ہے بابلز جبانہ شروع جائے وائٹ جھاگ آئے تو سمجھیں دیکھیں وائٹ جھاگ آ رہے ہیں اوپر تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارا گریوی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے پک چکی ہے اور اس کے اندر اب ہم لوگ فردر چیزیں جو ہے ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر توڑا پانی آوریٹ کیا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں وائٹ آپ کو دکھا رہی ہوں بابلز اب اس کے بعد جو میرینیٹ کیوی تھی مچھلی کا جو ہے سری جو ہوتی ہے نا وہ میں نے لی تھی میرے پاس مچھلی تھی اسی مچھلی کا میں نے یوز کیا ہے اور اس میں سری تھی اور سری میں بھی اچھا خاصا گوشت ہے اس کے اندر فالک ایسٹ کافی اچھی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ ہم لوگوں کو کھانا چاہیے اور بچوں کو بھی کھلانا چاہیے آئیوڈین بھی ہوتا ہے اور فریش جو آئل ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی کسیر مقدار میں ہوتا ہے مچھلی کی ساری طاقت جو ہے اس کے سر اور دم میں ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا سالن جو ہے میں اب اس کو گریوی کے اندر پانی ہی تھوڑا سا اٹ کیا اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے ہماری سیدھی جو ہے بلکل بھی بکھ رہی گی نہیں کیونکہ اس کو ہم نے مہرینیٹ کیا تھا دہی میں اور دہی تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے مومن تو وہ بوٹیاں جو ہے اس کی بندی رہیں گی کھلیں گی نہیں یہ دیکھیں اب اس کو پانی جو ہے شوربہ تھوڑا کم کروں گی میں شوربہ آپ لوگ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور آپ جوش دے کے اس کو اور اس کے شوربے کو کم کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈالا تھا all-purpose مسالہ یعنی گرم مسالہ ڈالا تھا میں نے کورٹر چھوڑ مچ آپ لوگ تیز لینا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں سپائسز اس میں اور یہ دیکھئے یہ دم ہونے کے بعد ہماری فش جو ہے ریڈی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہرا دھنیا اور ہری میرچ گارنش کریں کٹ کے اس کو دم کریں تھوڑی سی دیر اور اس کو صرف کریں اللہ حافظ